لڑائیوں میں بھی اتنا اجھا دیئے بڑے بڑے نام بھی خلافت میں پھر بھی ٹرمپ بنے ہوئے ہیں اس ٹرمپ کی شخصیت پر آپ کا کوئی اپنا آقلن ہے کیا کیا ہے ایسا جو یہ وقتی ختم نہیں ہو رہا جی میں سمجھتا ہوں جسے وہ کہا جاتا ہے نا آئیکنوکلاسٹ جو بھی ایکسپٹڈ نارمز ہیں ایکسپٹڈ رولز ہیں ان سب کو توڑنے والا ہے وہ ہے اور ایک جو لوگوں کے جو اتنا زیادہ اچھا کا نہیں کر پائے ہیں فائدہ نہیں اٹھا پائے ہیں جو یہ گلوبلائزیشن کا اس میں اس کا جو فائدہ اٹھانے نہیں اٹھا پائے ہیں اس کی رگ کو ٹرمپ نے پہچانا ہے اس رگ کو اس نے دبایا ہے اور وہ سب اس کے سپورٹ میں آئے ہیں اور ہر دیکھئے ڈیموگرفی میں ہر اتنیسٹی میں ہر جنڈر میں اس نے اپنے لیے بہت جگہ بنائی ہے اس نے دیکھا ہے جو کہاں پر اس کو ضرورت پڑتی ہے چاہے وہ ہسپینکس میں ہو آپ نے ابھی یہ سنا ہوگا پیوٹو ریکنز کے ورود انہوں نے جو بات کہی ہے اب پیوٹو ریکنز تو زیادہ تر ڈیموکرائٹس ہی ہوتے ہیں تو اس کے ورود اگر وہ کچھ بولتے ہیں تو ان کو کچھ وہ نہیں ہونے والا کیوبنز جو ہیں وہ ریپبلکنز کے سمرتھن میں بولتے ہیں تو میرے وچار سے بہت ٹیکٹیکلی وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور آپ نے ٹھیک کہا یہ سبھی لوگ جھٹے ہوئے ہیں پرانتو انہوں نے جو ایک تو دیکھئے انٹی انکومنسی بھی ہوتی ہے جو انہوں نے نیتیاں اپنائی ہیں چاہے ارثوے وستہ ہو سب کہہ رہے ہیں ارثوے وستہ بڑی اچھی ہے بہت ریسیشن وغیرہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اکنومک گروتھ اتنی بڑی اکانومی ہے پچیس چھبیس تائیس ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے اور وہاں پر ٹو پرسنٹ گروتھ ہے تو بڑا اچھا گروتھ ہے پرانتو وہ گروتھ جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس نہیں آرہا ہے ان لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں چاہے وہ اب جو ان کی اکانومی ہے امیگریشن ہے یہ سب ایسے مددے ہیں اور وہ جو چیزیں ہیں کلائمیٹ چینج ہوا یا پھر ایوارچل رائٹس ہوئے اس کے اوپر تو بلکل ہی پولرائز سوسائیٹی ہے ڈیوائیڈڈ سوسائیٹی ہے اتنے ہی لوگ ٹرمپ کے پاس ہیں اتنے ہی لوگ ڈیموکرائٹس کے پاس ہیں اچھا ایک آگری مددے پر آنا چاہتا ہوں سجنر صاحب ایک اور سبیدان سنشودن کی سمبھاونا آپ دیکھتے ہیں کیا ٹرمپ کے ساتھ امریکہ جب ایک ستندر دیش کے روپ میں اسٹرٹ میں آیا اور جورج واشنگٹن نے راشپتی کا پدھ سبھالا تو بتاتے ہیں کہ دو کارکال کے بعد انہوں نے سویچہ سے پدھ چھوڑ دیا اور وہ ایک پرمپرہ کا صور لیا رہا لمبے سمیہ تک کہ کوئی بھی شخص دو سے زیادہ کارکال راشپتی کے نہیں رکھتا تھا فرینگلین ڈی روزویلڈ نے اس پرمپرہ کو توڑا اور وہ چار بار امریکہ کے راشپتی بنے حالانکہ چوتہ کارکال ان کا پورا نہیں ہوا اور اس کے بعد سمیہ تک کر کے دو پر رسٹرٹ کر دیا کانونی بنا دیا ٹرمپ کی جو شخصیت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ آئے تو آگے بھی بنے رہنے کے لیے اپکرم کر سکتے ہیں کالپنک سوال ہے پر کالپنہ ہی تو آنے والے سمجھ میں ساکار ہوتی ہیں اور بلادیمر پتین نے کر کے دکھایا اس لیے آپ سے پوچھ لیا کیا کہتے ہیں آپ جی نہیں وہاں پر دیکھیں بلادیمر پتین کا تھا جو انہوں نے کہا پہلے تو کہا دوہزار آٹھ میں جب آئے جو ہم اپنے سمجھ دھان کو بدلیں گے جی تو میں پرائیم منسٹر بن جاؤں گا اور کوئی اور کسی کو میں راکھتی بنا دوں گا جی چار سال تک وہ رہے گا تو انہوں نے اس کا انٹرپریٹیشن ایسا کیا جو آپ کنٹینیوزلی دو سے زیادہ آپ نہیں بن سکتے ہیں جی کارکال کی افدی نردھارت کی تھی اور وہ چلتا رہا چاہے وہ جانگ زمین ہوئے چاہے وہ ہو جنتا ہوئے وغیرہ پرانتو اب شی جن پنگ آیا تو انہوں نے وہ سمجھ دھان کو بدل دیا جو آپ کب تب بھی چل سکتے ہیں تو دیکھئے جو آٹوکرائٹک لیڈرز ہیں جو آٹوکرائٹک سوسائیٹیز ہیں اس میں تو وہ کر سکتے ہیں پرانتو میں نہیں سمجھتا ہوں جو اتنی جو ایک تو ڈیموکرسی میں اور دوسرا ایسی سوسائیٹی جو کی اتنی زیادہ پولرائزڈ ہوں اور بلکل ہی اتنا زیادہ دھروی کران ہو رکھا ہے اس سمیں اور ایسا نہیں لگتا ہے جو آگے چلتے ہوئے اس دھروی کران میں کچھ کمی آئے گی دونوں پکش جو کھے وہ ان کے بیچ میں اور زیادہ تناتانی بڑھنے کا ہی عشنکہ ہے جو بھی اس میں ریزلٹ آتا ہے اس کو دوسری سائیڈ اس کو نکارنے میں میرے ویچار سے لگ جائے گی ریپبلکن تو یقیناً لگ جائیں گے جو بھائی یہ جو ٹھیک ہے ہم سے